جہانگیر ترین گروپ کے جانب سے استحقام پاکستان پارٹی کا بے ثابت اعلان کر دیا گیا فواد چودری، عمران اسماعیر علی اور آپ کو اتائیں کہ حیدر سیدی بھی نئی پارٹی میں شامل ہوئی ہیں جہانگیر ترین آج جماعت کے منشور اور ترشیحات کے اعلان کریں گے ریپورٹ کریں گے لیا آکھت علی ملک کے سیاسی منظر نامے پر نئی سیاسی جماعت قائم استحقام پاکستان پارٹی کا بازابتہ اعلان کر دیا گیا جہانگیر ترین نے علیم خان کی گھر اشائیے میں نئی جماعت کا اعلان کیا آج لاہور کے مقامی ہوتل میں پرس کانفرنس ہوگی جس میں جہانگیر ترین جماعت کے منشور اور ترشیحات کا اعلان کریں گے جماعت کے اعلان کی موقع پر دیئے جانے والے اشائیے میں سو کے قریب سابق ارقان قومی و صوبائی اسمنی نے نئی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی سابق وفاقی وزیر فواد چودری استحقام پاکستان پارٹی میں شامل سابق گوانر سندھ امران اسماعیل اور سابق وفاقی وزیر علی حیدر زیدی بھی جہانگیر ترین کے ساتھ آمیلے سابق وفاقی وزیر آمیر قیانی اور فردوس آشک آوان نے بھی نئی جماعت جوائن کر لی اسی طرح محمود مولوی، فیاض الحسن چوہان اور ڈاکٹر مراد راس نے بھی استحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی نمان لنگڑیال، جلیل شرقپوری، سعید اکبر نوانی، صحبزادہ سید سعید الحسن اور نوریس شکور نئی پارٹی میں شامل سابق ایم پی اے زہیر الدین، علی زی، جعوید انساری، تارک عبداللہ، چودری اختر افاقت گلانی بھی شامل جے پرکار، جی جی جمال، ارشمل وزیر اور دیگر بھی اشائے میں شریک تھے جہانگیر ترین علیم خان اور دیگر نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے نیجماعت کے پلاتفرم سے پاکستان کے استحقام کے لیے کام کرنے کا اعلان کیا